مغیر ابن شعبہ فرماتے ہیں میں کافر تھا دو اپنے کافر دوستوں کے ساتھ جا رہا تھا اسلام مجھے معلوم ہو گیا تھا اسلام قبول کرنے کا ارادہ میں کر چکا تھا ہوا یہ کہ راستے میں میں نے موقع پا کر میرے ساتھ میرے جو دو دوست تھے غیر مسلم کافر میں نے دونوں کو قتل کر دیا دونوں کو قتل کر دیا اور دونوں کے پاس کافی مال تھا وہ مال لے کر پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا حاضر ہو کے کہا کہ اللہ کے نبی میں مسلمان ہو رہا ہوں اسلام لا رہا ہوں کہا کہ اچھی بات ہے کلمہ پڑھ لو مغیر ابن شعبہ نے کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھنے کے بعد مغیر ابن شعبہ نے کہا اے اللہ کے نبی یہ مال لیتی ہے جو مال اپنے دو ساتھیوں سے انہوں نے لوٹا تھا اس مال کو نبی کی خدمت میں پیش کیا کہا کہ یہ لیتی ہے پیارے نبی نے کہا کون سا مال ہے یہ مغیر ابن شعبہ نے سارا واقعہ بیان کیا پیارے نبی نے کہا یہ مال دھوکے کا مال ہے یہ ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہوا مال ہے یہ مال ہمیں نہیں چاہیے لے جاؤ اس مال